السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسل على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر خیر من الف الشہر مسلمان حضرات میں آج آپ کو اس اپیسوڈ میں کیا سبے قدر سونے یا گھمنے والوں کے لئے ہے اس مارے میں کچھ بتاؤں وہاں آپ لوگ بغور زماعت فرمائیں ماہ رمضان مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ آتا ہے اپنے ساتھ مسلمانوں کیلئے انوارات و برادات سے بھر بھر تحفے لے کر آتا ہے اور اہل ایمان کی جھونیوں کو بھر کر ربست ہو جاتا ہے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی رمضان آخری سعاتوں کا مہمان ہے اور جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ بندگان خدا کی جھولی میں ڈال کر جا رہا ہے جسی اسلامی دنیا میں شبے قدر کے نام سے جانا جاتا ہے جی ہاں وہی شبے قدر جس کی عظمت سے فکر انسانی کو واقف کروانے کے لئے اللہ رب العزت قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شبے قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے مگر بہت سارے لوگ اس بابر پترات کے تحفے سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے اور سو کر یا گھوم فیر کر گزر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے چند مفید اور آسان ترین نسخہ تیار کیا گیا ہے جس پر عمل کر کے وہ بہت سارا خیر بٹور سکتے ہیں سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک علیہ الحمد وہو علیہ کل شہیم قدیر فائدہ کیا ہے دس گلام آسان کرنے کا سواب ملے گا سو نیکیاں ملیں گی سو برائیہ مٹا دی جائے گی شیطان سے چھٹکارہ مل جائے گا یہ قیامت کے دن سب سے افضل ترین عمل میں سے ہوگا یہ پانچوں رات پڑھنا ہے مشکل سے پانچ منٹ لگے گا ان پانچوں راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوگی جو تیس ہزار رات یعنی تقریباً تیرہ سی سال کے عبادت سے بہتر ہوگی لہذا تیس ہزار رات کے عدوار سے اس ذکر کو پڑھنے کا سوا کچھ اس طرح ہوگا تیس لاکھ سے زائد گلام آزاد کرنے کا سوا بلے گا تیس لاکھ سے زائد نیکیاں ملیں گی تیس لاکھ سے زائد گناہ سوا قرآن کی تلاوت کر لے اس میں مشکل سے دس منٹ صرف ہوگا فائدہ کیا ہے ایک صفحہ میں تقریباً پانچ سو نوے حروف ہوتے ہیں اور پانچ صفحہ میں تقریباً انتیس پچاس حروف ہوتے ہیں لہذا یہ ایک حر پر دس نیکی کے عدوار سے پانچ صفحہ پڑھنے پر ہر رات انتیس ہزار پانچ سو نیکیاں ملیں گی اور اس میں یہ ایک رات شب قدر کی رہے گی جو تیس ہزار رات کے برابر ہے اس عدوار سے آپ اٹھاسی کڑو اور زائد نہیں کیا کما سکتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ سورہ اقلاص پڑھنا فائدہ کیا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ثوا ملے گا یعنی دس پارہ پڑھنے کا ثوا یہ ایک پارے میں بیس صفحات ہوتے ہیں لہذا دس پارے میں دو سو صفحات ہوں گے گویا یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے دو سو صفحات پڑھنے کے برابر ثوا ملے گا اور ان پانچوں راتوں میں سے ایک شبہ قدر ہوگی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تیس ہزار رات سے زائد اس کو پڑھا اب آپ اس کا ثواب اوپر پانچوں صفوں ہمیں والے سے اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کموں بے سو مرتبہ لا الہ اللہ پڑھنا اس میں مشکل سے چار مہت لگے گا فائدہ کیا ہے اس کا ثواب جوڑا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے ابزل کوئی ذکر اور نیکی ہی نہیں ہے چنانچہ اگر آپ پانچوں رات پچاس مرتبہ پڑھیں گے تو اس میں سے ایک شبہ قدر ہوگی جس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے تقریباً تیس ہزار رات میں پچاس پچاس مرتبہ لا الہ اللہ پڑھا کسرت کے ساتھ ان چاروں کلمات کو پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر فائدہ کیا ہے ان چار کلمات کے فوائد میں تقریباً بیس سے زائدہ حدیث موجود ہیں جن کو بیان کرنے کے لئے کئی صفحات کی ضررت ہے سفینہ چاہیے اس بحر بکران کے لئے چند فوائد ملاحظہ فرمائیں امیر سنعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کلمات کی فضلت میں اتنی قصیر حدیث وارد ہیں جنہیں لکھا لکھا اور شمار نہیں کیا دا سکتا چند فضائل درج دل ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلمات یہی ہے یہ چاروں سب سے زیادہ پاکیزہ کلمات ہیں یہ چاروں سب سے بہترین کلمات ہیں یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان چاروں کلمات کو پڑھنا ساری کائنات سے زیادہ پسندیلا ہے ان کلمات کو پڑھنے سے گناہ ایسے جھر جاتے ہیں جیسے چھڑی مارنے سے درخت کی سوخی پتیاں جھر جاتی ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا کہانے سے بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بیس برایاں معاف کر دی جاتی ہیں یہ کلمہ عرش کے اردگل گھومتے رہتے ہیں ان میں شہد کی مخیوں کی طرح بنوناہٹ کی آواز ہوتی ہے اللہ تعالی کے سامنے اپنے کہنے والے کا ذکر کرنا یہ چاروں میزان میں انتہائی وزنی ہوں گی ان کلمات کا پڑھنا صدقہ کرنے کے مترادفے بلکہ اس سے بھی افضل ہے تم میں سے اگر کسی پر تحجد کی نماز کہنا بھاری ہو یا ومال خرچ کرنے میں بخیل ہو یا دشمن سے زیاد کرنے میں بزدل ہو تو وہ سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ کہیں جسے قرآن یاد نہ ہو اس کے لئے یہ چاروں کلمات کافی ہو جاتی ہیں ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے نوٹ ان چاروں کلمات کو ایک بار کہنے سے جنت میں چار درخت لگ سکتے ہیں اور اگر سو بار پڑھتے ہیں تو چار سو درخت لگ سکتے ہیں اور ان پانچ راتوں میں ایسے ایک رات شب قدر کی ہوگی جو تیس ہزار رات سے بھی افضل ہوگی جس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے لئے جنت میں بارہ لاکھ درخت لگ سکتے ہیں کیونکہ شب قدر والی رات تیس ہزار راتوں سے بھی افضل ہے اور تیس ہزار کو چار سو سے زرب دینے پر بارہ لاکھ آتا ہے دس مرتبہ درود شریف پڑے پیدا کیا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں نوٹ اس کے ثواب کو بھی اوپر کے حساب سے جوڑ سکتے ہیں دس دس روپیہ پانچ سو روحیات صدقہ کرنا ہے ایک کا عجر دس سے لے کر سات سو یک سے ظلمات کو ایک بار دہنے سے جنت میں چار درخت لگ سکتے ہیں اور اگر سو بار پڑھتے ہیں تو چار سو درخت لگ سکتے ہیں اور ان پانچ راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوگی جو تیس ہزار رات سے بھی افضل ہوگی جس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے لئے جنت میں ایک کڑور بیس لاکھ درخت لگ سکتے ہیں کیونکہ شب قدر والی رات تیس ہزار راتوں سے بھی افضل ہے اور تیس ہزار کو چار سو سے ضرد دینے پر ایک کڑور بیس لاکھ حاصل ہوتا ہے دس مرتبہ درود شریف پڑھے فائدہ کیا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں نوٹ اس کے ثواب کو بھی اوپر کی حساب پر جوڑ سکتے ہیں دس دس روپیہ پانچ رات صدقہ کرنا یہ قدر دس سے لے کر سات سو یا اس سے بھی زوائد ہے یعنی جو لیلت القدر رات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تیس ہزار رات تک دس دس روپیہ صدقہ کیا نوٹ اس کے علاوہ بھی صدقہ کے بہت سارے فوائد قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں مثلا ایک حضور کے ماند اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے ماند ہو جاتا ہے انسان اچانک اور بری موت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے آنے والے مسئبتوں سے چھٹکارہ پا جاتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ دو رکعات چار رکعات یا آٹھ رکعات نماز پڑھ لینا فائدہ کیا ہے اگر پانچ رات آپ چار چار رکعات نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک رات لیلت القدر کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے تیس ہزار رات تک لگاتار چار چار رکعات نمازیں پڑھیں یہ دعا جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں یہ اللہ تو افوہ درگزر کرنے والا مہربان ہے اور افوہ درگزر کرنے والے کو تو پسند کرتا ہے اس لئے تو ہمیں مافوہ درگزر کر دے سبحان اللہ ومحمد ہی سو مرتبہ پڑھیں فائدہ کیا ہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاک کی طرح ہوں یہ تمام کام آپ بہت کم وقت میں کر کے سو سکتے ہیں لہٰذا کم از کم اتنے کم عمل اور اتنے بڑے ثواب سے کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہ کریں سب سے اہم بات اگر سو سکے تو مبائل بند کر لیں اس لئے کہ یہ غیر شریع شرط کی حکم میں ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب السنت پر چلنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین